السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خوش ہوں گے بعد ہوں گے تو جناب یہ میرا ویوبیا جانے کا جو میں آپ سے اب شیئر کر رہی ہوں اس کا میں نے ویوبیا جاتے ہوئے راستے میں ہیں راستے میں جاتے ہوئے بہت ہی حبصورت مناظر تھے اللہ تعالیٰ کی شان اللہ کی قدرت سبحان اللہ ہمارا پاکستان بہت ہی حبصورت ہے اگر آپ دیکھیں کبھی غور کریں تو ہر شہر اپنے لحاظ سے حبصورت ہے ہمارے پاکستان میں الحمدللہ پہاڑی مقامات بھی ہیں جیلے بھی ہیں بہت کچھ ہے تو اب ہم ایوبیا کی طرف جا رہے ہیں اچھا تو جناب جیسا کہ ہم ایوبیا کے لئے نکلے تھے اور ہماری بیڈ لگ کہ ہم ایوبیا چیئر لفٹ کے لئے آیا ہیں تو چیئر لفٹ بند ہے وہ کہنے بچھلے نائن منت سے بند ہے لہذا ہم وہاں پہ شاپنگ تو کرنی نہیں تھی مال پہ بھی وہی کچھ ہے جو یہاں پہ بزار ہے تو ہم اب واپس جا رہے ہیں راستے میں دو منٹ کے لئے بس ٹے کے لئے رکھے ہیں یہ ہٹ درہ حبصورت تھا بنا ہوا تھا تو اس لئے یہاں پہ رک گئے تو اب ہم واپس جا رہے ہیں لاہور پہ اس ٹائم بہت گرمی تھی ان دنوں میں جب ہم آئے تھے لیکن یہاں پہ دیکھیں موسم کتنا حبصورت ہے کتنے حبصورت نظارے ہیں ان کو انجوائے کرتے کرتے ہم جا رہے تھے تو ہم راستے میں یہ ایک ریسٹورنٹ آیا ہے دیکھیں یہاں رکھتے ہیں سٹیک کرتے ہیں کھانے کے لئے کھانا آرڈر کرنے کے لئے جناب ہم آگے ہیں اندر ہم کھانا آرڈر کرنے لگے ہیں ان کا مینیو ہے لیکن دیکھیں ہم شاید کرائی چکن کرائی ہی آرڈر کریں اور باہر دیکھیں یہ کتنے پیارے نظارے ہیں موسم بہت حبصورت ہے بہت اچھا اور ہے تو چلیں آپ میرے ساتھ بنے رہیے ہم ان کے کچن کی طرف چلتے ہیں تو ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہ ان کا ریسٹورنٹ کب سے بنا ہے کب سے قائم ہوا ہے اور کھانے میں کیا کیا موجود ہے میرا ولوگ آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بولیں ضرور ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں تو بھائی دارا بتائیں گے کیا کیا ہے کھانے میں آپ کے پاس یہ کیون ہے یہ سبزی ہے یہ دال ہے یہ بھی دال ہے اس کے لئے یہ کڑائی بنا رہے ہیں آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے بھائی یہاں پہ مجھے چار سال ہو گئی اس ہوتل کو کتنی دیر ہو گئی ہے چاہ سال ہو گئی ہے جی جناب یہ فریش ٹوچی چائے اور ساتھ ہی ادھر تنبور پہ روٹیاں لگ رہی ہیں یہ ان کا سارا سیٹپ ہے یہاں پہ سارے سپائسز ہیں اور یہ سیلٹ وغیرہ کے لیے گارنشنگ کے لیے اور یہ چپل کباب کا سیٹپ ہے یہ ایوبیا کے راستے میں ڈھاکہ ہوتل کے نام سے ہے میں آپ کو جیسا کہ بتایا اس ریسٹورنٹ کا کھانا بہت مزے کا ہے یہاں ہمارے فیملی والے پہلے بھی کھانا کھا چکے ہیں اس لئے اسپیشلی ان کے پاس ہم کھانا کھانے دوبارہ سے آئے ہیں آپ پیچھے گاریاں دیکھ سکتے ہیں کافی راش ہوتا ہے ان کے پاس جو کہ اس ٹائم درہ نہیں ہے کیونکہ ہم جلدی آگئے ہیں شام کے ٹائم درہ بہت راش ہوتا ہے آپ جب بھی یوبیا کے ساتھ پہ آئیں تو اس ریسٹورنٹ میں ضرور آئیں آپ کو بہترین کھانا ملے گا تو جناب ہم نے چکن کرائی آرڈر کی تھی تو ہماری یہ دیکھیں چکن کرائی آگئی ساتھ میں سیلٹ ہے ساتھ میں تندور کی گرمہ گرم روٹیاں ہیں باہر موسم بھی بہت زبردست ہو رہا ہے اور بارش شروع ہو گئی ہے بارش اتنا زبردست ویو اور اس کے ساتھ کھانا وہ بھی مزے دار سی ٹکن کرائی آپ کو بتا نہیں سکتے ہم نے کتنا انجوائے کیا کتنا مزہ آیا بہت بہت مزہ آیا آپ اس ریسٹورنٹ میں ضرور آئیں اس کا کھانا سچ میں بہت مزے کا اور مناسب پیسوں میں ہے باقی مڑی کے پوائنٹ سے ان کا کھانا بھی مناسب ہے یعنی کہ مناسب قیمت میں ہے ہم نے بارش کو کافی دیر یہاں انجوائے کیا اور پھر ہم واپس ہی اپنے ہوتل کی طرف رواندہ ہو گئے تھے ہم نے یہاں مڑی کا ٹرپ بہت انجوائے کیا تھا الحمدللہ تو جناب آپ کو میرے ویڈیوز میری ویڈیوز فسند آتی ہوں تو جاتے جاتے پھر سے ایک بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ پھر سے نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی